دوستو آج ہم جانیں گے کہ 24 بولٹ 1400 وی اے کا انویلٹر اور 12 بولٹ 800 یا 600 وی اے کا انویلٹر ان دونوں کے اندر کیا کیا انتر رہے گا کیا ہم ایک دوسرے کا بورڈ ایمرجنسی میں اس کو لگا سکتے ہیں جو ان کا ٹرانسفرمر لگایا جاتا ہے مین ٹرانسفرمر سب سے جو بڑا انتر ہے اسی پر ہی ہوتا ہے جو 12 بولٹ 800 یا 600 وی اے کا انویلٹر ہے اس کے اندر جو ٹرانسفرمر لگایا جاتا ہے اس کا جو کوئل کا ڈیجائن ہے وہ 12 بولٹ کے حساب سے کیا جاتا ہے جو 24 بولٹ والا انویلٹر ہے اس کا سیج بھی بڑا رہتا ہے کیونکہ اس کا جو کوئل کا ڈیجائن ہے جہاں اس کی کور ہے ٹوٹل جو ڈیجائن ہے وہ 24 بولٹ کے لیے ہی کیا جاتا ہے لیکن جو اس کی آوٹپٹ دونوں کی ہے وہ 230 بولٹ ہی نکالیں گے اگر دوستو ہم بات کریں ان کے کمپونٹ کی جو اس کا مین مدربورڈ ہے ان میں کیا کیا انتر آئے گا کیا ہم ایک دوسرے کی جگہ اس کو لگا سکتے ہیں دیکھنے میں دوستو یہ والا جو بورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ دونوں سیم ہیں یہ دونوں سین ویو کے بورڈ ہے اور امرون کمپنی میں یہ سب سے زیادہ لگائے جاتے ہیں ویسے یہ امرون کمپنی کا ہی بورڈ ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے موسفٹ کی تو آپ دیکھیں اس سیڈ میں دو چینل ہے جہاں پر ہم بیٹری کی پوائٹو ویر لگاتے ہیں تو ان میں صرف ایک چینل میں دو موسفٹ اور ایک میں دو لگائے گئے ہیں یعنی کہ موسفٹ بھی سیم ہے اور موسفٹ کا نمبر بھی سیم ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس سیڈ میں تو جو یہ دونوں چینل ہے اس میں بھی دونوں موسفٹ سیم لگائے گئے ہیں اب اس میں جہاں پر مین کپیشٹر لگائے گئے ہیں یہ دوستو پچاس بولٹ کے لگائے گئے ہیں اس میں پچیس بولٹ کے لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی یہ والا جو ہیٹ سینک آپ کو بڑا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر دو ریگولیٹر آئی سی لگائے گئے ہیں اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں صرف ایک سنگل ریگولیٹر آئی سی لگائے گیا ہے 78.05 جو کہ 12 بولٹ سپلائی کو 5 بولٹ بنا کر اس کنٹرول کارڈ کو دیتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں 24 بولٹ ہم سپلائی دیتے ہیں اگر ہم 24 بولٹ کے اوپر سیدھا 78.05 لگائیں گے تو وہ ترنت خراب ہو جائے گا تو اس کے جگہ اس میں کیا کیا کہ ایک سیڈ میں 24 بولٹ کو 12 بولٹ بنا دیا اور 12 بولٹ کو پھر 5 بولٹ بنا کر اس کنٹرول کارڈ کو دے دیا یعنی یہ تقریباً سیم ہو چکا ہے اب دوستو اس کے بعد جو اس کی لے ہے اس میں بڑی لے لگائی گئی ہے اس میں شوٹی لے لگائی گئی ہے کیونکہ یہ 1400 ویہ کا اس کے اوپر لوڈ زیادہ چلے گا اس لیے اس میں لے بڑی لگائی گئی ہے باقی یہ والا جو کپیسٹر ہے جہاں پر ایمو بھی لگائی گیا ہے یہ بہی ہی سیم رہے گا اس کے بعد جو مین آتا ہے یہ ہے اس کا ڈریور کارڈ کئی لوگ اکثر ہی دیکھتے ہیں کہ ویسے اس کا یہ والا ڈریور کارڈ اس میں لگائی جاتا ہے 24 بولٹ میں لیکن جب یہ والا جو ڈریور کارڈ ہے یہ خراب ہو جائے تو کافی مشکل آتی ہے کیونکہ یہ بیار میں آسانی سے نہیں ملتا تو دوستو میں اس کی جگہ کیا کرتا ہوں میں اس پر رہن کے بورڈ یہ دیکھیں آپ یہ والے بورڈ میں اس میں لگاتا ہوں یہ اس کا سیج ہے شوٹا ڈریور کارڈ ہے میں ابھی اس ویڈیو میں یہ والا جو ڈریور کارڈ لگا کر آپ کو اس کے جو والٹائی وغیرہ چیک کروا کر دکھاؤں گا کیونکہ یہ صحیح کام کرتا ہے باقی یہ والا جو ڈریور کارڈ ہے یہ اس میں بھی لگے گا اور اس میں بھی لگے گا دونوں میں یہ لگ سکتا ہے اگر آپ کو یہ والا ڈریور کارڈ چاہیے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا نمبر دیا گیا ہے آپ وہاں سے اس کو مگوا سکتے ہو تو اس کو لگانے کا بلکل سیم ہی ہے جی اسی طرح سے یہ لگ جائے گا جس طرح سے ہم نے پہلے آپ جو ڈریور کارڈ مکالا ہے یہ والا کنٹرل کارڈ ہے اس کے اندر دوستو دو رجسٹنس کو چینج کیا گیا ہے وہ رجسٹنس میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کون کون سی رجسٹنس ہے اور کیا کیا اس میں چینج ہوگا اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باقی اس میں کوئی بھی آپ کو زیادہ انتر دکھائی نہیں دے گا بلکل دیکھنے میں سیم بورڈ ہے لیکن سیج میں تھوڑا انتر ہے اب میں اس کا یہ والا ڈریور کارڈ ہے یہ باہر نکال دیتا ہوں اس کے بعد جو میرے پاس یہ والا شوٹے ڈریور کارڈ ہے یہ لگا رہا ہوں اگر دوستو آپ کو یہ والا ڈریور کارڈ چاہیے تو ویڈیو کے ڈسکریکشن میں اس کا لینک ہے وہاں سے آپ یہ مگوا سکتے ہیں اور اس کو لگانے کا طریقہ جیسے اس طرح سے یہ لگا ہوا تھا آئی سی اس سیڈ تھے تو اس کو بھی ہم اسی سیڈ میں آئی سی رکھیں گے اس کے اسی طرح سے پھٹس ہو گیا ہی اب میں اس کی ڈریور آپ کو دکھاتا ہوں جو اس کے اندر کارڈ تھا وہ یہ رہا میں ابھی آپ کو ایک بل دکھا دوں اس کے اندر یہ شوٹے والا کارڈ لگایا گیا ہے یہ وارا جو ٹرانسفرمر ہے یہ دوستو یہ 9 وولٹ کا ٹرانسفرمر میں نے اس کو لگایا ہے کیونکہ اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے تو جو ہماری ڈرائیو ہے وہ پرمالینٹ آپ کو دکھائی نہیں دے گی کیونکہ کچھ سیکٹ کے لیے وہ ڈرائیو آئے گی پھر چلی آئے گی تو اگر آپ نے بھی اس طرح سے ڈرائیو بغیرہ چیک کرنی ہوتی ہے تو آپ جہاں پر ایسی وولٹ ہی دے سکتے ہو 9 سے 12 وولٹ تو ابھی آپ دیکھیں گے اس کی جو ڈرائیو ہے وہ جائے گی نہیں لگا تار چلتی رہے گی تو اس چینل میں یہ دیکھیں 5.15 اور جہاں پر 5.17 اور جو یہ والا چینل ہے پوئٹ او ہیٹ سنک والا اس کے اوپر 17 وولٹ اور جہاں پر بھی 17 وولٹ آ رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے یہ والا بورڈ آپ کو نہیں ملتا تو وہ آپ شوٹے والا بورڈ لگا سکتے ہو جب آپ کی ڈرائیو بغیرہ اوکے ہو جائے نا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو یہ دونوں ہیٹ سنک ہے یہاں پر آپ کو ایسی وولٹ ہی ملنے چاہیے ایسی وولٹ ہی دونوں کے اوپر اس میں آپ کو 17 وولٹ ایسی کے مل رہے ہیں اگر ہم جہاں پر 12 وولٹ وارا بورڈ لگاتے ہیں تو آپ کو پھر جہاں پر 9 وولٹ ہی ملیں گے جو ہمارا ٹرانسفرمر ہے یہ 24 وولٹ کے لیے ڈرائیو کیا گیا ہے تو اس کے وولٹیں زیادہ چاہیے اور جو 12 وولٹ ہے اس کے وولٹیں جہاں پر کم آئیں گے اس کے تقریباً 9 سے 10 وولٹیں جہاں پر آپ کو ملیں گے تو جب بھی آپ کا یہ پورا بورڈ صحیح ہو جائے گا تو آپ جہاں پر ایسی وولٹیں چیک کر سکتے ہیں کنٹرول کارڈ ہے وہ آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں کہ 24 وولٹ والا اور 12 وولٹ والا ان دونوں میں کون کون سی ریجسٹنس چینج ہوگی تو جہاں پر میں نے کنٹرول کارڈ کی دونوں فوٹو لگا دی ہے ایک پر 800 ویے اور ایک پر 1400 ویے لکھا ہے جو 800 ویے والا کنٹرول کارڈ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ دو ریجسٹنس آپ کو دکھائی دی رہی ہے ایک ہے 1652 اور 1201 انہی دو ریجسٹنس کو جو 1400 ویے کا کارڈ ہے اس میں زیادہ ویلیو کی لگا دی ہے جو 1652 والی ہے یہ 2202 کی لگا دی اور جو 1201 نمبر کی ریجسٹنس ہے یہ 800 نمبر کی ریجسٹنس لگا دی ہے باقی جتنی بھی اس میں ریجسٹنس ہے ٹرانجسٹر ہے جینر ڈرڈ ہے وہ بلکل وہی ویلیو کے رہتے ہیں اور جو اس میں آپ آئی سی دیکھ سکتے ہو دونوں میں سیم آئی سی ہے بس یہ دونوں ریجسٹنس چینج کر کے اس کے بعد جو ٹرانسفرمر ہے وہ چینج کر دیا تو آج کی دوستو ہماری ویڈیو اتنی تھی دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت تھانک یو آج کی دی Bronze